کرونا وائرس پر وفاق اور سندھ آمنے سامنے وزیرالہ سندھ کا لاکٹاؤن میں نرمی کرنے کی تجویز مسترد کرتے تھے مزید سخت لاکٹاؤن کا اعلان کوئی سمجھتا ہے ہمارے ملک میں وائرس دنیا سے کم ہے تو وہ غلط ہے وزیرالہ سندھ وزیراعظم عمران خان کی میڈیا بریفنگ پر برس پرے کہا کہ اگر کوئی خطرہ ہے جب ہی تو لاکٹاؤن میں دو ہفتوں کی توسیح کا فیصلہ کیا گیا وزیرالہ سندھ کی پریس کانفرنس پر معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان کا جوابی وار کہتی ہیں وزیرالہ سندھ کو ٹی وی سکرینز پر آنے سے قبل ان تلق حقائق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا ایک سچا لیڈر اپنی عوام کی حوصلہ افضائی کرتا ہے لیکن مراد علی شاہ نے لوگوں میں مایوسی پھیلائی پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ سندھ میں مزید چھ اموات کے بعد جانبہا کفرات کی مجموعی تعداد 113 ہو گئی صرف پنجاب میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی وفاقی وزیر مذہبی امور کا مفتی تقیہ عثمانی سے ٹیلی فونک رابطہ مفتی تقیہ عثمانی کو 18 اپریل کو رمضان المبارک میں لوگ ٹاؤن سے متعلق ہونے والے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی دعوت اس موقع پر اجلاس میں رمضان المبارک میں باجمات نماز کی ادائیگی کے معاملے اور دیگر تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا وزیرعظم عمران خان کے دورہ کراچی کا شیڈیول تبدیل وزیرعظم نے کراچی میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرنا تھی گورنر سندھ عمران اسمائل نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیرعظم کے نئے شیڈیول کی تصدیق کرتے پہ واضح کیا کہ اب وزیرعظم سترہ اپریل کو کراچی کا دورہ کریں گے اور ماون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کی جانب سے سپریم کورٹ میں غیر سنجیدہ رویہ کیار کرنے پر وزیرعظم عمران خان نے سخت نوٹس لے لیا